اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں mlt hub with کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ اور آج کی جو ویڈیو ہے تو وہ ہے فیکل اکلٹ بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت کچھ آپ لوگ نیا سیکھیں گے اس ویڈیو میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فیکل اکلٹ بلڈ ٹیسٹ ڈیر ویورز فیکل اکلٹ بلڈ ٹیسٹ کو سٹول اکلٹ بلڈ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے فیکل اکلٹ بلڈ ٹیسٹ کو اکلٹ بلڈ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اور اسے ہیم اکلٹ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے ڈیر ویورز فیکل اکلٹ بلڈ جو ہے تو اس میں جو اکلٹ کا ورڈ ہے تو اس کا مطلب ہے ہیڈن چھپا ہوا یعنی یہ سٹول میں چھپا ہوا خون ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن سٹول میں خون آ رہا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو ڈیر ویورز یہ چھپا ہوا خون جو سٹول میں ہوتا ہے تو اس کی معلومات جو ہیں اس کی جو تشخیص ہے اس کا جو پتہ لگانے کا پروسیجر ہے تو وہ ہم مایکروسکوپی کی ثرو بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیمیکل ٹیسٹ بھی آویلیبل ہیں ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز ابھی پروسیجر پر بات کرتے ہیں کہ کون کون سے پروسیجر پر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے فیکل اکل بلڈ تو ڈیر ویورز ایک جو میتھڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیکل اکل بلڈ کے لیے ریپیڈ ٹیسٹ کیسٹ کا جس میں جو آئی سی ٹی میتھڈ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جو کٹ ہے وہ یوز کیا جاتا ہے جو کہ آئی سی ٹی ٹیکنیک ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے گوایک میتھڈ فور اکلٹ بلڈ ٹیسٹ ان سٹول اور اس میں جو گوایکم ری ایجنٹ ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے ایک کارٹ پر تو یہ دو ٹیکنیک یوز کیا جاتے ہیں سٹول میں ہیڈن بلڈ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے دیر ویورز جو سب سے پہلا پروسیجر ہم ڈسکس کریں گے فیکل اکل بلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تو وہ ریپیڈ ٹیسٹ کیسٹ ہے جسے آئی سی ٹی ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹرپ کی فارم میں ہوتا ہے اور بیسیکلی یہ ایک سینڈوچ ایمیونو ایسے کہلاتا ہے دیر ویورز اس ٹیکنیک میں جو پیشنٹ کا سٹول ہے اس میں ہیموگلوبن موجود ہوتا ہے جس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے ایک انٹی باڈی کی مدد سے اور یہ انٹی باڈی یہاں پر یہ سٹرپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیسٹ لائن پر وہ سپیسیفک انٹی باڈی موجود ہوتی ہے جس کا رییکشن ہوتا ہے پھر پیشنٹ کے سٹول میں موجود ہیموگلوبن کے ساتھ تو دیر ویورز سب سے پہلے آپ کیا کروگے جو سٹول کا سیمپل ہوتا ہے بہت تھوڑا سا سٹول جو ہے وہ آپ اس بفر میں مکس کرتے ہو جو اس کٹ کے ساتھ آتا ہے اور اس بفر میں بھی ایک کلر فل انٹی باڈی موجود ہوتی ہے تو اس کٹ میں دو انٹی باڈی موجود ہوتی ہیں ایک سٹرپ کے ٹیسٹ لائن پر موجود ہوتی ہے ایک اس بفر میں موجود ہوتی ہے تو اگر سٹول میں ہیموگلوبن ہوگا پیشنٹ کے تو وہ اس بفر میں جب مکس ہوگا تو وہ انٹی باڈی ہیموگلوبن کے ساتھ آٹیچ ہو جاتی ہے اس کے بعد دیر ویورز جو ٹپ ہے اس بفر باٹل کا اسے آپ توڑو گے اور جو سٹول کا سیمپل ہوتا ہے بفر میں موجود اس سے ٹو ٹو ٹری ڈرابس آپ ڈالو گے سٹرپ پر اور جیسے ہی یہ فلویڈ جو ہے یہ بفر میگریٹ کرے گا اور ٹیسٹ لائن ریجن تک پہنچے گا تو ٹیسٹ لائن پر ایک دوسری انٹی باڈی موجود ہوگی وہ ہیموگلوبن کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور فورن سے جو ٹیسٹ لائن ریجن ہے اور کنٹرول ریجن ہے تو کنٹرول پر تو ایسی بھی لائن آئی گی لیکن ٹیسٹ لائن جو ہے اس پر ریڈ کلرڈ لائن جو ہے وہ اپیر ہو جائے گی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پیشنٹ کے سٹول میں بلڈ جو ہے ہیڈن جو چھپا ہوا خون ہے ہیموگلوبن کے فارم میں وہ موجود ہے تو ٹیسٹ ریجن میں جو ریڈ لائن ہے اس کا اپیر ہونا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس ٹول میں جو ہیڈن بلڈ ہے وہ موجود ہے دیر ویورز دوسرا جو پروسیجر ہے وہ کہلاتا ہے گوائیک فیکل اکل بلڈ ٹیسٹ اور دیر ویورز اس میں یہ کارڈ یوز کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کارڈ پر جو گوائیک یا گوائیکم ریاجنٹ ہوتا ہے وہ لگایا گیا ہوتا ہے اور پیشنٹ کا جو سٹول ہوتا ہے تو وہ اس ریجن کے ساتھ رپ کیا جاتا ہے اور اگر پیشنٹ کے سٹول میں بلڈ موجود ہوگا تو ایک سوڈو پروکسیڈیز ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور یہاں پر جو کلر ہے وہ بلو ہو جائے گا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پیشنٹ کے سٹول میں جو بلڈ ہے وہ موجود ہے تو یہاں پر دیر ویورز اس کارڈ پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بلو کلر آلریڈی اس پر موجود ہے یعنی اس پر ایک ٹیسٹ لگایا گیا ہے تو اگر اس طرح کا کلر آئے جائے گا سٹول رپ کرنے کے بعد سٹول ملنے کے بعد تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے سٹول میں بلڈ موجود ہے دیر ویورز ابھی ان وجہوں پر بات کرتے ہیں جن میں جو بلڈ سٹول میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر ون پر ہے وہ ہے اگر بلڈ ویسل ابنورمیلٹیز ہیں لارج انٹسٹائن میں یا پیشنٹ کو آلسر ہے یا پیشنٹ کو بواسیر ہیں پیشنٹ کے انٹسٹائن میں اگر انفلمیشن ہے یا پیشنٹ کے انٹسٹائن میں اگر بکٹیریل انفیکشنز ہیں پیرسٹک انفیکشنز ہیں فنگل انفیکشنز ہیں وائرل انفیکشنز ہیں یا پیشنٹ کو آلسریٹیف کولائٹس ہے یا کرونز ڈیزیز ہے یا اگر پیشنٹ کو کولون کا یعنی انٹسٹائن کا اگر کینسر ہے چاہے وہ بینائن ہو یا ملگنٹ ہو تو ان کنڈیشنز میں جو پیشنٹ کا سٹول ہے تو اس میں بلڈ آتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ امیل ٹی ہب ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا امیل ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ